یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ آپ دونوں چاہتے ہیں کہ نوے دن کے اندر انتخابات نہ ہوں آپ محسوس نہ کریں اس والی بات کو تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے ہم نوے دن میں نہیں چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی ساٹھ دن میں ہو جائے الیکشن تئیس سو عرب روپے کا لوس ہے صرف یہ پاور سیکٹر میں اس نے بیس سالوں میں دیشت گردی سے پاکستان کو اکانومیکل جدنا نقصان ہوا ہے اس دیشت گردی کے لوس کے پاس سب سے بڑا لوس بجلی کا لوس ہے کمپیٹیشن جو یہ وہ لانے کی ضرورت ہے اس بجلی کے سارے نظام میں بھی بھئی میرے پاس اوپشت ہونا چاہیے اے بی سی میں کسی کا کارڈ لگاؤں میری بجلی پھل جائے وہ کارڈ اگو بجلی کی کمپنی صحیح کام نہیں کر رہی میں اس کا کارڈ اٹھاؤں فیکوں دوسرا کارڈ دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے آج دونوں مطفیٰ بھائی اور آپ کی باتیں سن کے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ آپ دونوں چاہتے ہیں کہ نوے دنی کے اندر انتخابات نہ ہو تو کتنے دنوں میں ہو کم سے کم اتنا بھی بتا دے اور دوسرا یہ کہ بجلی کے یونٹ بارہ روپے آج پھر اضافے کی باتیں ہو رہی ہیں اپلیکیشن دائر ہو چکی ہے لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کو اس سیلیکشن سے کیر ٹیکر سیٹ اپ سے ایمکی ایم سے پیپل پارٹی سے جی ڈی اے سے کوئی سروکار لیے ان کو دو وقتی روٹی چاہیے اس کے لیے کچھ ہے پلان آپ لوگوں کے پاس ہمارے آپ محسوس نہ کریں اس والی بات کو تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے ہم نوے دن میں نہیں چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی ساٹھ دن میں ہو جائے ایلیکشن لیکن ایلیکشن کیسے ہونے چاہیے ایلیکشن جے وہ سنسس کے بعد ہونے چاہیے تھے کیونکہ سنسس ہو چکا تھا سنسس کے بعد جو ہے وہ سنسس کے بعد ایلیکشن جے وہ جو آئینی اور کانونی ایک ایک ریکوارمنٹ ہے کہ بھائی ڈی لیمیٹیشن ہونے چاہیے تو ڈی لیمیٹیشن جو ہے وہ ہونے کے بعد ایلیکشن ہونے چاہیے پھر اسی طرح تو ووٹرلس ترطیب ہوگی اب سات اپریل کو جو بیپلس پارٹی کے نیومیریٹرز اور ان کے ڈی سیز نے غلط جو ہے مردم شماری کر کے یہ ریپورٹ دی دی کہ انٹامی میں فیضت مردم شماری کا اپڈیٹ ہو گئی ہے سات اپریل کو پھر فیڈل گارمنٹ آئی ہے اور انہوں نے جب ثبوت شواہیت ملے تو ان کو پتا چلا کہ نہیں ابھی بہت ساری بیلڈنگ ہزاروں میں بیلڈنگ جائے وہ یا تو کم کی نہیں گئی ہے نہیں کی نہیں گئی کرتے کرتے جا کر جولائی میں جا کر وہ ڈیٹ ختم ہوئی ہے اگر اپریل میں صحیح گل لیتے تو جولائی تک کا یہ ڈیلے نہیں ہوتا جولائی میں ہونے کے بعد جب یہ سارا ریزلٹ آیا ہے سب جید رہی تو آپ کو پتا ہے آپ کے سامنے سارے کیلے تو یہ ڈیلے ہماری طرف سے نہیں ہے جو لوگ آج نوے دن میں الیکشن کرانے کی رٹ لگائے ہوئے اگر وہ اپنے نمائندوں اور اپنے لوگوں کو غلط کام پر نہیں لگاتے تو یہ ڈیلے نہیں ہوتا کوئی کوئی اس کا میں نے آپ کو عرض کر دیا اپنی پہلی بات میں کہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو لوگ کتنا ہے دو آشاریہ تین ٹریلین کا لوگ ہے جو سارگولر ڈیٹ ہے تئیس سو ارب تئیس سو ارب روپے کا لوگ ہے صرف یہ یہ پاور سیکٹر میں یہ دیشت پچھلے بیس سالوں میں دیشت گردی سے پاکستان کو اکانومیکل جدنا نقصان ہوا ہے اس دیشت گردی کے لوگ کے بعد سب سے بڑا لوگ مجلی کا لوگ ہے آپ کو بتا ہے سب سے بڑا لوگ مجلی کا لوگ ہے اس کو فکس کیے بغیر آپ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کر نہیں سکتے اب اس لوگ کو تئیس سو ارب روپے کہ لوگ کو یہ کیسے پور کر رہے ہیں یہ پور اس سے کر رہے ہیں کہ جو اپنی کارکردگی اپنی شارٹ فال کو نہیں ٹھیک کر رہے اپنے ادارے کی چوری کو نہیں ختم کر رہے اپنی لائن لوگس کو نہیں ختم کر رہے اپنی تھیفت کو نہیں ختم کر رہے ٹیکنالوجی نہیں لے کر آ رہے بلکل جسے کہتے ہیں کہ بلکل اسٹیریو ٹائپ یہ کہاں میں کہا چھا بھئی ایک ڈاکو آیا میری دکان سے ڈکیتی ڈال کر چلا گیا اب میں کیا کر رہا ہوں ڈاکو کی کمپلین کرنے کے بجائے ایف آئی آر گلوج کرنے کے بجائے اس کے پیچھے جا کر دور کر جا کر اس سے اپنا مال ریکاور کرانے کے بجائے میں اگلے کسٹمر کا انتظار کر رہا ہوں جو نیا کسٹمر آیا میری دکان پر خریدنے کے لیے میں نے اس سے تو اس کے پیسے لیے وہ جو ڈاکو چھوڑی کر کے لے کر گیا ہے ڈکیتی ڈال کر میں اس کے بھی پیسے اس کسٹمر سے لے رہا ہوں جو میرے پاند بچارہ خریدہ رہا ہے تو اس پاکستان میں بجلی کا نظام ہم ایسے چلا رہے ہیں کہ جو ڈاکا ڈال رہا ہے چھوڑی کر رہا ہے اس کو نہیں پکڑ رہے ہیں جو بجلی کا بل دے رہا ہے اس کو کہنے تو اس کے بھی بل دے دے ہمیں جو چور ہے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اب کراچی پورے اس سرگولر ڈیٹ میں دو اشاریہ تین ٹریلین کے سرگولر ڈیٹ میں کے الیکٹرک کے سارفین کا ایک روپے بھی نہیں ہے لوس ہم نے لوس نہیں کیا لیکن ہم دو اشاریہ تین روپے کیاسی پیسے تین روپے ایک کیاسی پیسے فی یونٹ کراچی کے لوگوں کے جیب سے نکالا جا رہا ہے کے الیکٹرک کے بل میں جو کہ ہمارا لوس نہیں ہے کیونکہ انہیں سارے لوس کو ڈسٹیبیونٹ ڈیوائیڈ کرتی ہے پورے پاکستان پہ بھئی ہم نے چوری نہیں کی ہے اس دو اشاریہ تین ٹریلین میں ہمارا ایک روپے بھی شامل نہیں ہے اس چوری میں لیکن ہم جو ہے وہ کراچی کراچی سے آپ وہ پیسے لے رہے ہیں تو اس کا حل جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا حل یہ نہیں ہے جو حکومت کر رہی ہے اور مسلسل تواکر کے ساتھ حکومت کر رہی ہے اس کا حل ریفارم ہے ریفارم اداروں میں اس پاور سیکٹر میں ریفارم لائے بغیر ٹیکنالوجی استعمال کیے بغیر اپنی اپنی افیشنسی بڑھائے بغیر اور ملٹیپل ڈسٹیبیشن کمپنیز بھئی آج فون جب یہ فون پر آپ کے ایک پیٹی سیل تھا پاکستان میں تو آپ کو انکومنگ کے پیسے دینے پڑتے تھے آج آپ کے پاس دس کمپنیاں ہیں آپ ایک کا کارڈ نکالتے ہیں دوسرے کا کارڈ سم لگا دیتے ہیں آپ کا فون چل پڑتا ہے کمپیٹیشن سے کیا ہوا آپ کی کار کردگی پڑ گئی ریڈ چیپ ہو گئے اور آج آپ کو سم لگانے کے بھی جو پیکنج مل جاتا ہے تو یہ کمپیٹیشن جو یہ وہ لانے کی ضرورت ہے اس بجلی کے سارے نظام میں بھی بھئی میرے پاس اپشت ہونے چاہیے اے بی سی میں کسی کا کارڈ لگا ہوں میری بجلی بھول جائے وہ کارڈ اگر وہ بجلی کی کمپنی صحیح کام نہیں کر رہی میں اس کا کارڈ اٹھاؤں پھیکوں جوسرا کارڈ دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے یہ ریفارمز کے بغیر آپ اس ملک کی پاور سیکٹر کو اور یہ صحیح نہیں کر سکتے ہیں اور مائنڈ یو اگین یہ پاور سیکٹر کے لوسز کو صحیح کیے بغیر آپ پاکستان کی اکانومی صحیح نہیں کر سکتے دو آشار یا تین ٹریلین کا لوس ہے ہر سال چار سو بلین کا چار سو بلین کا لوس ہو رہا ہے یہ ٹیررزم کے نقصانات کے بعد دوسرا بڑا نقصان ہے پاکستان کو